بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام دوستوں کو جو اجمل فورم پر خوش حمدید جو نئے دوست ہیں تو سبسکرائب کریں چینل کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان ائر فورس میں بطور ائر مین کون کون جا سکتا ہے کتنی کوالفیکیشن ایج ہائٹ کیا ہونے چاہیے تو پہلے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان ائر فورس کو پی ایف کو بطور افیسر کون کون جاین کر سکتا ہے تو آج جو ہے ائر مین کے بارے میں آپ دیکھیں گے اور ائر مین کے جو ہیں مختلف فیل جابز ہیں اس کی مختلف شعبے ہیں جس میں آپ بطور ائر مین کام کر سکتے ہیں تو آئیے ایک ایک کر کے جو ہے سب کو دیکھتے ہیں اور اس کی کوالفیکیشن دیکھتے ہیں سب سے پہلے بطور ائر مین آپ ریلیجس ٹیچر کے طور پر جا سکتے ہیں جس کے لئے ایج جو ہے پچیس سے پینتی سال ہے اور اس کے لئے شادشدہ غیر شادشدہ دونوں افراد اپلائی کر سکتے ہیں اور ہائٹ جو ہے وہ ایک سو تریسٹھ سینٹی میٹر ہے اور اس کے لئے آپ کے پاس میٹرک پاس ہونا لازمی ہے اور درس نظامی کی جو سند ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تو یہ آپ جا سکتے ہیں ادھر اس کے بعد جو ایجوکیشن اسٹرکٹر کا شعبہ ہے اس کے بعد ہے ائر مین میں آپ یہاں بھی جا سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی شادشدہ غیر شادشدہ افراد دونوں جا سکتے ہیں اور ایج اس کے لئے یہ ٹوئنٹی ایٹھ ہے میکسیمم اور مینیمم جو ہے ٹوئنٹی ٹو ہے ہائٹ 163 سینٹی میٹر ہے اور اس کے لئے ایم اے ایم اے سی بی ایس ہونا چاہے انگلیش میت اور فزیکس میں تو یہ لوگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ایب دور ایئر مین آپ ایرو ٹیکنیشن کے طور پر کام کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی شادشدہ اور غیر شادشدہ دونوں افراد جا سکتے ہیں اور پندرہ سے انیس سال اس کی ایج ہے اگر ایف ایسی میں آپ کی فزڈویزن ہے تو پھر آپ اکیس سال تک والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لئے جو ہائٹ ہے 163 سینٹی میٹر ہے اور ایجوکیشن میٹریک ہونی چاہیے سینس سبجٹس کے ساتھ ساٹھ فیصد نمبر لازمی ہے اس کے بعد ایرو سپورٹ کا شعبہ ہے ایرو سپورٹ میں آپ جا سکتے ہیں اور اس میں بھی شادشدہ غیر شادشدہ دونوں جا سکتے ہیں اور 16 سے 22 سال تک اس کی جو ہے وہ ایج لیمٹ ہے میکسیمم 22 سال ہے 22 ایرز اور ہائٹ 163 سینٹی میٹر اس میں بھی میٹریک اور میں 65% جو ہے نمبر ہونے چاہیے سینس کے ساتھ تو آگے دیکھیں جی پرووست کا شعبہ ہے پرووست میں آپ میریڈ اور ان میریڈ دونوں جا سکتے ہیں ایج اس کی بھی 16 سے 22 سال ہے لیکن ہائٹ یہاں کچھ زیادہ ہے 175 سینٹی میٹر ہے اور ویژن جو ہے یہ بھی ویڈاوڑ گلاسز پورا ہونا چاہیے نظر ٹھیک ہونا چاہیے سیکس آور سیکس اور ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن میں میٹریک ہے پچپن فیصد نمبر ہونے چاہیے میٹریک میں اور باقی جو ہے سبجیکٹ میں جو ہے اگریگیٹ 33 فیصد ہونے چاہیے تو نیکس دیکھتے ہیں جی سی کا شعبہ ہے گرانڈ کمبیٹ ٹیئر کا تو اس میں دوست میریڈ ان میریڈ دونوں جا سکتے ہیں ایج سولہ سے بائیس سال ہے اور ہائٹ اس کی 175 سینٹی میٹر ہے اور اس کا بھی جو ویژن ہے نظر ہے بلکل ٹھیک ہونا چاہیے سیکس آور سیکس اور میٹریک میں سائنس کے ساتھ پچاس پرسینٹ والے جہاں جا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میکینیکل کا شعبہ ہے میکینیکل ٹرانسپورٹ ڈرائیور کا شعبہ ہے اس میں بھی جو ہے وہ میریڈ ان میریڈ دونوں جا سکتے ہیں ایج سولہ سے بائیس سال ہے ہائٹ 168 سینٹی میٹر ہے سکسٹی ایٹ اور سیکس ورسیس جو ہے وہ ویژن نظر اور میٹریک میں پچاس فیصد نمبر اس کی ہونے چاہیے ہیں الیکٹیو سائنس سبجیکٹس ہونے چاہیے ہیں اس کے بعد سپورٹس مین کے طور پر بھی آپ پاکستان ایئر فورٹس کو جائن کر سکتے ہیں اور اس کے لئے بھی سولہ سے بائیس ایک سو تریس سٹی میٹر ہائٹ ہونی چاہیے اور اس کے لئے جو کیشن میں کوالیفیکیشن جو ہے وہ میٹریک ہے سکسٹی پرسنٹ نمبر ہونے چاہیے سائنس سبجیکٹ کے ساتھ اس کے لئے میوزیک میں بھی آپ جا سکتے ہیں اس میں بھی میریڈ ان میریڈ دونوں جا سکتے ہیں اور سولہ سے بائیس سال تک اس کی ہے ایج ہائٹ اس کی ایک سو تریسٹ سٹی میٹر ہے اور میٹریکس آنس آرٹس دونوں جا سکتے ہیں سکیل آن اینی ون آف دانڈار مینشن نائن میوزیکل اسٹرومنٹ یہ جو مینشن کی ہوئے ہیں نائن اسٹرومنٹ ان پہ جو ہے ان کو ابو راسلو یہ تجربہ ہو میٹریکس آنس آرٹس کے ساتھ تو وہ جا سکتے ہیں رورال ایریاز کے لئے کچھ ریایت رکھی گئی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو رورال ایریاز ہیں ان کے ریایت ہیں کچھ چیزوں میں ان کے مارکس بے کام ہونے چاہیے پچاس پرسنٹ تک یہ ریایت ہے ان کے لئے تو بلوچستان کی دومی سیلوالوں کے لئے بھی ریایت ہے کہ وہ ایرو ٹیک میں اور ایرو سپورٹ میں پچپن پرسنٹ نمبر کے ساتھ جا سکتے ہیں تو ان کو جو ہے نمبروں میں جو مارکس ہیں ان میں ریایت دی گئی ہے اور اسی طرح یہ صرف بلوچستان کے لئے ہے تو فرینڈز آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے شعبے ہیں پاکستان ایئر فورس کو جائن کرنے کے لئے جہاں آپ مختلف شعبوں میں میٹرک کے بعد جو ہے جا سکتے ہیں تو مزید اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ کومنٹس میں اپنا سوال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور اس کا آنسر کروں گا مزید اگر آپ نے وہ افیسر وادی ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ ڈسکرپشن میں جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے کہ پاکستان ایئر فورس میں بطور افیسر آپ کون کون جا سکتا ہے تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اللہ حافظ پاکستان ایئر فورس میں ب آف cz